مولانا اونے پونے ہم تجھے اونے پونے کو بھی ماننے کے لئے تھے بس ہمیں یہ بتا دے کہ ہم تو تازیہ داری جیسی کر رہے ہیں جیسی ہم سے آ رہی ہے ہم ویسی کر رہے ہیں تو بتا دے تو کیسے کر رہا ہے نالا لگا رہے ہیں بے خطا بے غنا جس کے بارے میں رکھا گیا ہر کتاب میں لکھا خطا اجتحادی ہوئی ارے کمبخت خطا اجتحادی ہے تو خطا ہی تو بے خطا کہاں ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آئیے تازیہ داری اور ازاد داری اب میں ذرا سارا ایک اور سوال کرتا ہوں یہاں تک کہ سوال آپ کی سننے میں آگئے ہوں گے اور بس اس کے بعد انشاءاللہ ذہن آپ کے نہیں تھکیں گے اس آخری بات کو سننے مولانا اونے پونے ہم تجھے اونے پونے کو بھی ماننے کے لئے تیار ہیں بس ہمیں یہ بتا دے کہ ہم تو تازیہ داری جیسی کر رہے ہیں جیسی ہم سے آ رہی ہے ہم ویسی کر رہے ہیں تو بتا دے تو کیسے کر رہا ہے ان کمیوں کو چھوڑ کے تو کر تو بتا اپنے گھر پہ کتنے تازیہ بنا رہا ہے تو کہتا ہے کہ روزہ رسول بنا کے رکھنا چاہیے روزہ حسین بنا کے رکھنا چاہیے تو یہ بتا تیرے گھر میں کتنا روزہ حسین سجاوا ہے اور ان دس دن میں بارہ دن کے اندر تو کونسا کام حسین کی آدمی ایسا کر رہا ہے جو شریعت کے مطابق ہے چل وہی کر تو خود تو کرے گا نہیں اور کرنے والوں کو روک رہا ہے کیونکہ تو منافق ہے ٹھیک ہے تیرہ ایک فتوہ ہے کہ تازیہ کا جلوس نہیں نکالنا چاہیے ہم مانتے ہیں چل مان لیا تیرے ہاں آئے تو صحیح کہہ رہا ہے اس میں شرکت مت کر اپنے گھر بھائی علموں کا جلوس ہی نکال لے باہ 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 ارے بھائی علموں کا جلوس تو نکال لے باہ 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 علموں کا جلوس بھی ارے بھائی تجھے ڈھول بجانا اچھا نہیں لگتا بغیر ڈھول کے ہی نکال لے باہ باہ اچھا کچھ نہیں تو ایک دن کہیں میدان میں اکھٹا ہونے کے بعد ہی حسین کی یاد منا لے باہ باہ علاوہ اس کے کہ تُو جو صحیح کام کر رہے ہیں ان کے لیے تو تُو فتوے دے رہا ہے اور تُس سے نہ غلط کام آتا ہے نہ صحیح کام آتا ہے اگر غلط کام بھی آتا تُس سے غلط کام بھی آتا تو کم از کم نعرہ ہی صحیح لگا دیتا بے خطہ بے گناہ یعنی تُو یہ ثابت کر رہا ہے کہ امت میں اس کے لیے میں نعرہ دے رہا ہوں جسے کبھی امت نے بے خطہ مانا ہی نہیں بے گناہ مانا ہی نہیں چودہ سو سال میں جو جس کو ہمیشہ ہر علم نے خطہ وار کہا گناہ گار کہا بابی کہا تُو اس کے لیے نعرہ لگا رہا ہے تو تُو نے تو اپنی دوزخ تیار کر رکھی ہے حسین کی جنت حسینیوں کے پاس ہے یزید کی آغوش تجھے مبارک ہو یزید کا خاندان تجھے مبارک یزید کا خاندان تجھے مبارک ہو بتاؤ آپ کہ نعرہ لگا رہے ہیں بے خطہ بے گناہ جس کے بارے میں لکھا گیا ہر کتاب میں لکھوا خطہ استحادی ہوں ارے کمبخت خطہ استحادی ہی ہے تو خطہ ہی تو بے خطہ کہاں ہو گیا بے گناہ کہاں ہو گیا اور جو بے خطہ اور بے گناہ ہیں تم خود کہتے ہو تم خود کہتے ہو صرف بے خطہ اور بے گناہ اگر کوئی ذات ہے تو وہ انبیاء اور اسل کی ذات تو اس کا مطلب توہین ہے انبیاء اور رسالت کون کر رہا ہے ارے سوچو تم نے اپنے لئے دوزہ بنا لی بے خطہ اور بے گناہ کہاں کہ تم نے انبیاء کے درجے کو درا دیا جبکہ ہم کبھی نہیں کہتے ہم سننی لوگ کبھی نہیں کہتے ہم یہ نہیں کہتے کہ علی نبیوں اور رسولوں سے افضل ہیں ہم نہیں کہتے کہ علی مولا کائنات ہم کبھی نہیں کہتے نبیوں اور رسولوں سے افضل ہیں بلکہ ہم کیا کہتے ہیں علی کی ذات وہ ہے جن کی تاریخ جن کے فضائل نبیوں رسولوں نے بھی بیان کی ہے سبحان اللہ نبوت و رسالت تو خود فضائل علی بیان کر رہی ہے جو سب کے آقا ہیں سب نبیوں کے سردار ہیں آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تو وہ ذکر کر رہے ہیں سب سے زیادہ تو وہ تعریف کر رہے ہیں تیرے مرمو کیوں ہو رہی ہے اس کا مطلب پتا چلا کہ تُو بغضِ علی تو رخی رہا ہے تجھے بغضِ رسول بھی ہے اور تجھے بغضِ رسول ہی نہیں بغضِ اللہ بھی چونکہ نہ تُو اللہ کے فرمان کو ماننا ہے نہ اللہ کے رسول کے فرمان کو ماننا ہے نہ اولیاء اللہ کے فرمان کو ماننا ہے نہ تُو صحابہ سے محبت کرتا ہے اگر صحابہ سے محبت کرتا تو ہر وقت تیری زبان پہ علی علی ہوتا ہے آج تُو اسٹیت پر بیٹھ کر یہ تو کہلانے کے لئے ہیں کہ چہرہ زیارت کر لو ارے یہ تفیل ہے تو مولا کائنات کا ہے جو علی کا ذکر کرتا ہے اس کا چہرہ دیکھنا آج عبادت ہے جو حسین کا ذکر کرتا ہے ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے اور صرف ان کا چہرہ آپ دیکھنا عبادت نہیں ہے جو علی اور آلِ علی اولادِ فاطمہ کی محفلوں میں جو لوگ آتے ہیں ایمان والے مومن ارے ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے نعرہ حیدری کیا کہیں تو چہرہ دیکھنا کس کا عبادت ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہے اور جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ آپ لوگ ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر میں آپ کے چہرے دیکھنا ہوں تو یہ علی کے صدقے میں میرے لیے بھی عبادت ہے آپ کے لیے بھی عبادت ہے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا اور دیکھو جو صحابہ اکرام کا ٹیس تھا کہ جب علی کا ذکر کیا کرو تو صحابہ اکرام تو ہمیں درست دے گئے ہم بھی اپنی محفلوں میں علی علی کریں اور یہ دیکھ لیں کہ منافق ہوگا بھاگ جائے گا منافق ہوگا بھاگ جائے گا حسین کا ذکر میں منافق ہوگا بھاگ جائے گا منافق کو یہ پہچان آج بہت آسان ہے لیکن یہ چھپے ہوئے جو منافق ہیں یہ ہمیشہ کس کی بات کریں گے آلہ حضرت کی بڑے حضرت کی ارے ان کو چھوڑ کر میدان میں آ انہیں چھوڑ کر میدان میں آ آلہ حضرت کی تو بات کر رہا ہے ارے جہاں سے وہ آلہ حضرت ہیں ان کی بارگاہ میں چلا جا ان کی بھی بارگاہ چھوڑ دے سب سے بڑی بارگاہ اللہ کی بارگاہ کے بعد اگر کوئی ہے تو رسول اللہ کی بارگاہ ہے جو فیصلے ہو رہے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں ہو رہے ہیں تو تو اس بارگاہ کا منکر ہے تو اس بارگاہ کا منکر ہے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں تو جلوس ان کے تو نکال لہا ہے اور جو جلوس آقا کے کرم سے حسین کا اٹھتا تھا تو چار دن سے اس کی مخالفت کرنے لگا تو نے چار دن میں اس والے جلوس کو تو ہم جب حسین حسین کرتے تھے تو نالا خوش ہوتے تھے اللہ خوش ہوتے تھے مولا خوش ہوتے تھے لیکن کمینے جب تو یا رسول اللہ یا رسول اللہ کی آواز بلند کرتا ہے تو رسول اللہ خوب جانتے ہیں یہ بغز حسین میں کر رہا ہے یہ بغز علی میں کر رہا ہے اور یہاں بھی سعی نعرہ دے رہا ہے تو وہی تازیہ دار دے رہا ہے کہ واقعی یا رسول اللہ بھی کہے گا تو دل سے کہے گا یا حسین بھی کہے گا تو دل سے کہے گا ایک چیز اور بتاؤں ایک حدیث سن لیں اور پوری اسلام کی شریعت کی طریقت کی معرفت کی حقیقت کی ساری اس میں بات چھپی ہوئی ایک حدیث ہے ہر حدیث میں ہیں لیکن جس وقت بیان کر رہا ہوں اس حدیث کو سن لیں ایک حدیث ہے واقعی اعلان ہے جہاں آقا نے یہ بتایا کہ دیکھو میں دو چیزیں چھوڑوں ایک قرآن ایک اہلِ بی دیکھو اسے پہچان لو یہ وہ علی ہے جو اسے مولا مانے گا وہی مجھے مولا مانے گا سارے اعلان ہو رہے ہیں اسی میں ایک اعلان اور ہو رہا ہے جانتے تھے کہ منافق قیدہ ہوں گے منافق ہمیشہ رہیں گے تو آقا نے ایک چیز بتا دی آقا نے اس کا بھی کام کر دیا جہاں صحابہ اکرام کی فضیلتیں بیان کی جہاں اہلِ بیت کی فضیلتیں بیان کی جہاں عام مسلمانوں کی فضیلتیں بیان کی آنے والے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے فیصلہ فرما دیا اور کیا کہا مسلمان وہ ہے ایمان والا وہ ہے اسلام کو ماننے والا وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے اب اس میں تمام معرفت ہے تمام شریعت ہے تمام حقیقت ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تو سب سے پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو دوزخ میں جائے گا تو اپنے لیے تو جنت پسند کر لی اس نے ارے کمبخت اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے تو کوشش کر کہ اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائے کیونکہ اپنے لیے اگر جنت پسند کر رہا ہے تو ہر اس مسلمان کے لیے جنت پسند کر جس سے تیرا واسطہ اسے اپنی طرف کھیشنی کی کوشش کر ایسے جنتی مدبن تو اب یہ حدیث سنوے آگئی یہ کیا کرتے ہیں بزرہ سارا اور ان کے لیے ان کے لیے جنت اور دوزخ کا آج بٹوارہ کیا ہے ہمارے لیے کیا ہے ہمارے لیے یہ ہے جو اہلِ بیش سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے جو علی سے محبت کرے جو صحابہ سے محبت کرے حقیقتا وہ جنت میں اپنے گناہوں کی بخشش اللہ کا تکلہ کر دے تو جنت مل سکتی یہ ہمارا گمان ہمارا گمان ہی نہیں بلکہ ایک اندر سے یقین بھی ہے کہ اللہ ضرور ماف کر دے گا لیکن ان کا کیا ہے ان کا یہ ہے ان کے اندر بغض اتنا بھراوا ہے کہ بس یہ اگر یہ دیکھتے ہیں کہ پانچ مومن بیٹھ کر پانچ مومن ان سے برداشت نہیں ہوتے پانچ ایمان والے پانچ مسلمان مائی بیٹھ کر اگر علی علی حسین حسین کرتے ہیں تو انہیں فکر ہو جاتی ہے کہ یہ جنت میں کیوں جا رہے ہیں بس ان کے پیٹ میں ممرور ہو جاتی ہے اور فتوہ دے دیتے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جہاں انہوں نے یہ دیکھا کہ ذکر حسین کی محفل سچ گئی اور تو کسی کی محفل میں نہیں ہے